دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے جانے والے ہیں جہاں دنیا کا سب سے بڑا آئینہ موجود ہے اور اس آئینے کو کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ یہ قدرت کا انمول کرشمہ ہے جہاں ایک وقت میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں زمین اور آسمان ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں ایسا دلکش اور دلفرب نظارہ یقیناً آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ تلوے آفتاب اور گروبے آفتاب میں یہ نظارہ واقعی میں ایک کمال دکھتا ہے یہ جگہ اپنی منفرد اور دلکش خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہائیت قیمتی مادنیات کے خزانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں آسمان کو آئینہ دکھاتی یہ سر زمین کہاں واقع ہے اور اس جگہ کی مزید کیا کیا خصوصیات ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ جگہ امریکہ کے جدوب میں بولیویا میں واقع ہے اس میدان کو ہماری دنیا کا آئینہ کہا جاتا ہے اس میدان کو مقامی زبان میں سالار دی اویونی کہتے ہیں یہ دنیا کے ان پرکشش اور حسین مقامات میں سے ایک ہے جس کو دیکھنے کے لیے دنیا سے ہر سال سیاخ بولیویا آتے ہیں یہ میدان در حقیقت نمک کی ایک موٹی تیہ سے ڈھکا ہوا ہے جب بارشوں کے دنوں میں اس میدان میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ نمک کی موٹی تیہ شیشے میں بدل جاتی ہے ماہرین کا اس قدرتی آئینے کے مطلق ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دو ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرائیں اور دو پہاڑ بنیں اور اس کے بیچ نمکین پانی پھنس گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نمک کی شکل احتیار کر گیا پر دسمبر سے مارچ تک اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا ہوتا ہے اور مئی جون سے دسمبر تک بلکل صاف اور شیشے کی طرح نظر آتا ہے اور اس پانی میں بادلوں اور آسمان کا عکس نظر آنے لگتا ہے جو بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ سیاہ جو اس پرکشش منظر کو دیکھ چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ گمان کرنا مشکل ہے کہ یہ میدان کہاں ختم ہوتا ہے اور آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے دوستہ یہ منظر ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ جتنا دیکھ لو دل نہیں بھرتا اور یہی وجہ ہے کہ فوٹوگرافی کا شوق رکھنے والے اس جگہ عکس جاتے ہیں اور ان پرکشش نظاروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کئی سال پہلے اس میدان کی جگہ ایک جھیل ہوا کرتی تھی جس کو مرجن جھیل کہتے تھے جیسے جیسے موسم کی تبدیلی آتی گئی اور درجہ حرارت بڑھتا گیا جس سے جھیل کا پانی خوشک ہوتا چلا گیا اور جھیل کی جگہ ایک موٹی نمک کی تہہ رہ گئی اس میدان کا کل اقبہ دس ہزار پانچ سو بیاسی مربع کلو میٹر ہے یہ سفید چٹیل میدان اتنا بڑا ہے کہ خلا سے زمین کی طرف دیکھا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ناسا کے ادارے کو بھی اس جگہ کو دیکھ کر اپنی سٹیلائٹ کے پوزیشن کو تبدیل کرنے میں مدد ملتی ہے یہ میدان تقریبا ساتھ سمندر سے بارہ ہزار فٹ اونچہ ہے اور یہ جگہ نمک سے پوری طرح ڈھکی ہوئی ہے اس میں موجود نمک کی گہرائی دس میٹر تک ہے ایک اندازہ کے مطابق یہاں پر دس ارب ٹن نمک پایا جاتا ہے اور نمک کے وسیع زخائر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر لیتھیم بھی پایا جاتا ہے آپ کو بتاتے جانے کہ لیتھیم وہ قیمتی دہات ہے جو لیپ ٹوپ اور سمارٹ فونز جیسی جدید ٹیکنالوجی بنانے میں استعمال ہوتی ہے سانسدانوں کا ماننا ہے کہ آنے والے وقت میں جب دنیا سے تیل ختم ہو جائے گا تو گاڑیوں میں لیتھیم کا استعمال ہوگا جو اس آئینے کے میدان میں موجود ہے اور اس لیتھیم کا اتنا زخیرہ اس جگہ کے اندر موجود ہے کہ ہزاروں سال پوری دنیا کی گاڑیوں کو چلایا جا سکتا ہے اس جگہ کی خوبصورتی کو چار چاند تب لگتے ہیں جب اسی اقسام کے پرندے یہاں ہجرت کر کے آتے ہیں جس میں فلمنگو کی تین اقسام شامل ہیں سالار دی اویونی میں سب سے پرکشش اور مشہور مقامات میں سے ٹرینوں کا قبرستان ہے جس میں بہت زیادہ ٹرینیں جمائیں جو انیس سو چالیز میں کان کونی میں استعمال ہوتی تھی دوستو کیا آپ بھی اس جگہ پر چڑھتے اور ڈھلتے سورج کو زمین کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس انمول قدرتی تقلیق کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید انٹرسٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے من پسند ٹاپکس ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں چاہتے چاہتے ویڈیو کو لائک اور چین کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ